بلکر 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 بلک اس کا board of director ہوگا اس کا board of director نہیں ہوگا اس کا board of director یہ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ 1980 میں بنا تھا اور یہ اسلامی کا انداز میں بنا تھا اس میں اسلامی کھو سکتا ہے کوئی ایسا بزنس نہیں کر سکتے جو non-اسلامی کھو سکتے ہیں آپ سودی بینک نہیں کھول سکتے اس کے اندر کیونکہ وہ سود حرام ہے اس میں اپنے جان پر کوئی ایسا مشروع ملے گا سیوٹ سٹار ہوتل وہ اس کے اندر نہیں کھول سکتے باقی سارا کام کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر کام نہیں ہے تو سب صحیح ہے اگر ہوتل کھولیں گے تو اس میں سور کا گوشت نہیں الاؤ ہوگا اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس کے اندر خواتین کام کر سکتی ہیں ایک سر خواتین نے پوچھا سر مداروہ کمپنیز میں لڑکیوں کو جاب ملے گی یا ملے گی بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے عورت کوئی جاب کرنا حرام تو نہیں ہے حرام کام نہیں ہوگا آپ نے مثال کی طرح پر بیوٹی پارلر نہیں کھول سکتے اس کے اندر ایسی کمپنی نہیں بنا سکتے جب بیوٹی پارلر کام کرے ہوتل میں سیون سٹار ہوتل نہیں ہوگا اور کہنا میں بینک نہیں ہوگا سودی اس کسی بھی چیزوں سے وائٹ کیا جائے گا اچھا اس میں ریلیجیس بورڈ ہوتا ہے مداروہ کے اندر ایک آروسی تو ہوتا ہے اس کا بلکل ہوتا ہے اور ریلیجیس بورڈ بھی ہوتا ہے جس کو فیڈل گورمنٹ پوائنٹ کرتی ہے تین میمبرز ہوتے ہیں اس کے اندر بورڈ کے اندر ان کا تینیور بھی تین سال کا ہوتا ہے اور اگر کیجول ویکنسی ہو جائے تو فیڈل گورمنٹ خود کوئی بندہ پوائنٹ کرے گی ٹھیک ہے نا اور ان تینوں میں سے ایک چیئرمن ہوگا اور دو جو ہوں گے وہ ریلیجیس سکولر ہوں گے یاد رکھئے گا ریلیجیس سکولر دو ہونا ضروری ہیں تین میں سے یعنی مطلب مفتی وغیرہ ٹھیک ہے تقی عثمانی صاحب ہیں رفی عثمانی صاحب ہیں علامہ طالب جہوری صاحب ہیں اگر دیکھیں تو اس طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں دو اور ایک چیئرمن ہوتا ہے اس میں سے ٹھیک ہے دو مفتی ہونا ضروری ہیں ممبرز تو تین ہیں چیئرمن بھی ممبر ہے لیکن چیئرمن ایک ہوگا تو دو مفتی ہوں گے ٹھیک ہے اور چیئرمن کی کالیفیکیشن کیا ہے کہ وہ یہ ہے چیئرمن کی کالیفیکیشن کہ وہ ہائی کورٹ کے جج ہو ہوتا ہے یہ ہائی کورٹ کا جو ریٹائر جج ہوتا ہے وہ یہاں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا یا جج کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کو چیئرمن بنا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ دو مولوی لگا دیتے ہیں مفتی مولوی نہیں مفتی ٹھیک ہے جو فتوہ دیتے ہیں مفتی کہتے ہیں فتوہ دینے والے کو یعنی مطلب کوئی اپینین دیتا ہو ایسے عالم کو کہتے ہیں مفتی ٹھیک ہے اچھا ان کو یہ کیا کہتے ہیں جو ریلیجیس سکولر ہے گرانٹ کرتا ہے سیٹیفیکٹ ٹو آرو سی آرو سی گرانٹ پرمیشن ٹو مداربہ کمپنی ٹو فروٹ مداربہ مثال کے طرف پر جب بھی کوئی آپ نے کمپنی بنانی ہو ریلیجیس بورٹ سے پہلے پرمیشن لیں گے یعنی مداربہ اگر بنانا ہو مداربہ ٹھیک ہے نا جو میں پہلے بتا چکا کہ مداربہ کمپنی ہے اور ایک مداربہ ہے جو پبلک کمپنی ہے اس کے لیے پہلے آپ نے ریلیجیس بورٹ سے پرمیشن لینی ہے پروسپیکٹس ان سے اپروف کروانا ہے اور پھر آرو سی آپ کو مداربہ بنانے کی اجازت دیکھا ٹھیک ہے اوکے پھر سننے لیجئے مداربہ کمپنی بنانا پسنا نہیں ہے مداربہ منجمنٹ کمپنی جو منج کرتی ہو تو آپ بنا سکتے ہیں وہ ویسی بنتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ پرائیوٹ کمپنی بھی ہو سکتی ہے اور پبلک بھی لیکن جو مداربہ ہے وہ ہمیشہ پبلک کمپنی ہوگا اب جب بھی میں مداربہ بولوں گا تو اس کہیے کہ پبلک کمپنی مداربہ بول لے تو پبلک کمپنی اور مداربہ منجمنٹ کمپنی بولے تو اٹھیک ہے جس کا بورڈ ہوگا مداربہ کا کوئی بورڈ نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ مداربہ منجمنٹ کمپنی ہے یہ فلوٹ کرے گی فلوٹ کا مطلب بنائے گی مداربہ ایک کمپنی بنا لی اس نے مثال کے طرح بے ہوتل کی ایک سکول کی ایک امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک مثال کے طرح ٹیکسٹائل کی اور یہ زیادہ ہے کہ کومن نہیں ہوگی یہ بھی سکول یہ بھی سکول نہیں ہو سکتا یہ الگ الگ کمپنیز کھولے گی کون یہ والی مینجمنٹ کمپنی میں نے شارک اور سلمان نے بنائی یہ کمپنی اب یہ ہم نے مداربہ فلوٹ کیا اس کے میں لوگوں نے شیئر خریدے شیئر نہیں بولیں گے سرٹیفیکٹ کہیں گے سرٹیفیکٹ خریدے اور پیسہ دیئے بات ہے کہ یہ نام مددی ہے سرٹیفیکٹ کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہوئی گا یہاں بھی شیئر ہیں اب ان کو سرٹیفیکٹ بولیں لوگوں نے سرٹیفیکٹ خریدے ہو سکتا ہے یہاں جن لوگوں نے سرٹیفیکٹ خریدے وہ لوگ یہاں بھی آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ الگ الگ کمپنیز ہیں بلکل الگ الگ کمپنیز نہیں یاد رکھیے گا ان کو آپس میں یہ نہیں کر سکتے ہیں میریجمنٹ کمپنی ایک ہے تو اس کا پیسہ ادھر لگا دے اس کا پیسہ لگا دے بلکل نہیں بلکل الگ الگ سیپریٹ کمپنیز ہیں لیکن ان کی سب بورڈ آف ڈیریکٹر ان کا ایک ہے یہ اس کا بورڈ دیکھ رہا ہے ان سب کو ٹھیک ہے نا کلیر اور دیکھیں آگے اب کیا مداربہ میریجمنٹ کمپنی کیا ہے یہ کنٹرول کرے گی ان سب کی چیزیں سارے مداربہ پر ٹھیک ہے کنٹرول کرے گی جائے پھر کیا ہے فرض کریں مداربہ ہے اس کا پانچ لکھ کا کیپٹل ہے ہم نے مداربہ بنایا اس میں پھر کیا ہوگا لازمی ہوگا مداربہ میریجمنٹ کمپنی جو ہے دس پرسنٹ یہ لگا ہے یعنی پانچ لکھ کا کیپٹل ہے پچاس زار روپے اس کو کیپٹل لگانا پڑے گا پچاس زار یا پچاس زار سے زیادہ لگانا پڑے گا ٹھیک ہے نا اس کو لگانا پڑے گا اس کو مداربہ میریجمنٹ کمپنی کو اگر یہ کمپنی کھولی ہے ہم نے مثال کی طرف یہ کمپنی نے اس کا کیپٹل پانچ لاکھ ہے تو اس میں پچاس زار اس کا کیپٹل ایک کروڑ ہے تو اس میں دس لاکھ اس کا کیپٹل دس کروڑ ہے تو اس میں ایک کروڑ اور اس کا کیپٹل ہے پچاس کروڑ تو اس میں پانچ کروڑ یعنی دس دس پرسنٹ جو جو جس کا کیپٹل ہے اس کے حساب سے ان کو انویسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تک کلیر نہیں تک کہ ان کا جب انویسٹ کریں گے پیسے یہاں آئے گا تو یہ لوگ سنسیر ہوں گے ان مداربہ سے منصف عمام کا پیسہ ہوگا تو یہ تو کھا جائیں گے کلیر ہے نہیں کنٹرول ان کے ہاتھ میں یہ بھی کلیر ہو گیا اچھا ٹین پرسنٹ ٹھیک نا یہ ٹین پرسنٹ سے زیادہ یہ ٹین پرسنٹ اب کیا ہے دیکھیں مداربہ کہے گی ہم نے تمہیں یہ مداربہ بنات ہو دی ہیں ہم چلا رہے ہیں تمہیں تو یہ فیس لے سکتی ہے فیس زیرو پرسنٹ سے ٹین پرسنٹ کے درمیان ہوگی اور اگر ان کا چارج ہوگی ان لوگ لیں گے اگر پروفٹ ہوتا ہے اگر لاؤس ہوگا تو فیس نہیں لیں گے صحیح ہے کہ لاؤس ہوا ہے تو مداربہ میں تو انہوں نے کیا کام کیا گھٹیا کام کیا تو پھر کیوں فیس لیں گے پروفٹ ہوا ہے تو اس میں سے لیں گے مداربہ لاؤس کرتی ہے تو مداربہ مینجمنٹ کمپنی کوئی فیس نہیں لے گی ٹھیک ہے یعنی اوکے اور آپ کو پتا ہے کہ پروفٹ ہوگا مداربہ میں تو چونکہ انہوں نے انویسمنٹ کی بھی ہے تو مداربہ مینجمنٹ کمپنی دس پرسنٹ تک پروفٹ لے سکتی ہے پانچ لے لے آٹھ لے لے دس سے زیادہ نہیں لے گی ٹھیک ہے ڈیویڈنٹ ٹھیک ہے ڈیویڈنٹ ہوگا پروفٹ کی شکل میں کیونکہ شیئر اولڈر تو ہے مداربہ مینجمنٹ کمپنی ٹھیک ہے یس نو یہ دیکھیں اس نے پیسہ لگائے ان مداربہ میں شیئر اولڈر نے نا ان کی اس کے بھی بہت سارے شیئر اولڈر نے اس کے بھی ہیں اس کے بھی ہیں لیکن یہ بھی تو شیئر اس نے لگائے اس نے لگائے اس نے لگائے اس نے لگائے اس میں بھی لگائے اس میں بھی لگائے دس پرسنٹ لگائے تو ڈیویڈنٹ ان کو بھی تو ملے گا نا ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا ٹھیک ہے اور آجیں اب کیا ہے مداربہ کمپنی مداربہ کمپنی کا ایک مداربہ میں سپلس ہے دوسرے مداربہ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں نہیں یہ نہیں ہوگا ایک مداربہ کا پیسہ اس مداربہ میں اس مداربہ کا پیسہ اس مداربہ میں بلکل نہیں مینجمنٹ کمپنی کو یہ حق نہیں ہے یہ گنڈا کر دی نہیں ہوگی بلکل ایک مداربہ اچھی چل رہی ہے دوسری مداربہ خراب چل رہی ہے تو آپ اس مداربہ کو پیسے ادھر لات لیں گے نہیں غلط کیونکہ ملجمنٹ ایک ہوتی ہے کام کرنے کے چانسز ہوتے ہیں بہت برائیٹ تو صحیح لاؤ نے منا کیا ہے نہیں کر سکتے یہ یاد رکھیے گا ہر مداربہ سیپریٹ ہے مداربہ ملجمنٹ کمیش شل نوٹ انگیج اس سے میں نے کارچز بتائی تھی آپ کو دو ریسٹورانٹ دو الگ الگ کمپنی بنا دی مداربہ اور دونوں میں ایک جیسا بزنس جو سکتا یہ بھی ریسٹورانٹ ہے یہ بھی ریسٹورانٹ نہیں ہو سکتا یہ الگ الگ بزنس ہونے چاہیے کیونکہ یہ کمپنی جو ہے الگ الگ بزنس کو منیج کر گی اس کا بھی ریسٹورانٹ یہ بھی ریسٹورانٹ ہو تو پھر تو غلط ہو جائے گا اس لیے منا ہے دونے ٹھیک ہے اور نیکس آ جاتے ہیں مداربہ کمپنی نیکسٹ ہے بورڈ آف ڈیریکٹرز جو ہے اس کے اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز ہوں گے ہم ایک منیجمنٹ کمپنی کے ٹھیک ہے نا اور اس کو کون اپوائنٹ کرے گا اس کے ممبرز اپوائنٹ کریں گے شیئرولڈرز کے جو ہوں گے اس میں نے بتایا تھا میں شاروک سلمان نے ہم نے حیما کو اور کٹرینا کو اور کاجول کو اپوائنٹ کیا تھا اس کے بورڈ آف ڈیریکٹرز نہیں ہوتے ہیں اس کے جو بورڈ آف ڈیریکٹرز ہوتے ہیں بسیکلی جو اس کے بورڈ آف ڈیریکٹر ہیں وہی اس کے بورڈ آف ڈیریکٹر ہوتے ہیں مداربہ کے اور مداربہ کئی ہو سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے منیجمنٹ کمپنی ایک ہی ہوگی یہ بھی کلیر ہو گیا ہے نہیں آڈیٹر کون اپوائنٹ کرے گا اس کا آڈیٹر تو دیفنیٹی کمپنی منیجمنٹ کمپنی اس کے ممبرز آڈیٹر اپوائنٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے آڈیٹر تو ممبر اپوائنٹ کرتے ہیں اس کے تو ممبر ہے ہی نہیں یہ ہیں بلکل ہیں بلکل ہیں میں اس کے ممبر ہیں ڈریکٹر نہیں ہیں لیکن جو اس کے ممبر ہیں جس کا ہم سرٹیفیکٹ ہولڈر کہتے ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے آڈیٹر پوائنٹ کرنے کا اس لیے اس مداربہ منیجمنٹ کمپنی کے ہی جو کہنا ہمیں بورڈ ہے وہی آڈیٹر پوائنٹ کرے گا لیکن آروسی سے پرمیشن لے کر ٹھیک ہے نہیں سمجھ مانگیا نہیں یہ تھا ٹوٹل آپ کا مداربہ اب پارٹ ٹو میں آپ کو پڑھاؤں گا تھوڑا سے رہ گیا مداربہ انشاءاللہ آپ کا مداربہ ختم ہو جائے گا